آج ہم ڈسکس کریں گے responsibilities of a good citizen کے بارے میں citizen کہا جاتا ہے شہری کو تو ہم آج بات کریں گے کہ ایک اچھا شہری ہونے کی بنا پر ہمارے اوپر کون کون سی responsibilities یعنی کہ کون کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا شہری ہونے کی بنا پر citizen یعنی کہ شہری تو جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری ہے اور پاکستانی شہری ہونے کی بنا پر اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم good citizen کہلائیں یعنی کہ ہم ایک اچھا شہری کہلائیں تو ہماری کچھ responsibilities ہیں یعنی کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر وہ کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہماری ایک citizen ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق بھی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایک اچھی education یعنی کہ good education حاصل کریں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک classroom ہے جس میں ایک teacher جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے اوپر جو ایک responsibility ایک ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم electricity save کریں یعنی کہ ہم بجلی بچانے کی کوشش کریں اب بجلی کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو extra lights ہیں یعنی کہ کچھ ایسی lights ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر fall to lightning fall to bulb اگر روشن ہیں تو ان کو off کر دیا جائے تو جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان lights کو off کر دینا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کم بجلی کھینچیں یعنی کہ ہمیں بلب کے جگہ انرجی سیور استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ہم اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم روشنی کے لیے بلب لگاتے ہیں تو وہ زیادہ بجلی کھینچتا ہے اور اگر ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں سے انرجی سیور کہا جاتا ہے یہ استعمال کریں تو یہ کم بجلی کھینچتا ہے تو ہمیں انرجی سیور استعمال کرنا چاہیے انرجی سیور کے استعمال کرنے سے بھی ہم الیکٹری سیٹی سیو کر سکتے ہیں اور اگر ہم سورج کی روشنی کو استعمال کریں دن میں ہمیں پتا ہے کہ جو سورج ہے اس کی اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے تو جو سورج کی روشنی کو اگر ہم استعمال کریں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کرٹن یعنی کہ پردے پیچھے کر دیں اور کھڑکی سے سورج کی شواؤں کو اندر آنے دیں تو اس ٹائم پر ہم ہی انرجی سیور کی یا لائٹس کی ضرورت نہیں رہے گی تو اس طریقے سے بھی ہم الیکٹری سیٹی یعنی کہ بجلی کو سیف کر سکتے ہیں سوری سیف کر سکتے ہیں ایک شہری یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا شہری ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ایک اور ذمہ داری آئیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا دو نوٹ ویسٹ ووٹر یعنی کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت احتیاط سے کیا جائے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم برش کر رہے ہیں اپنے دانتوں کو تو ہم نے کیا کیا ہے اس ٹائم پہ جو نل ہے اس کو اوپن کر دیا ہے جو ٹیب ہے اس کو اوپن کر دیا ہے تو کیا ہوگا یہاں پر پانی ضائع ہو رہا ہے تو یہ یعنی کہ کیا ہو رہا ہے ووٹر ویسٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم پانی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم نے جو جو پانی کا نل کا ہے اگر ہم نے اسے بہت زیادہ کھول دیا ہے تو ہماری استعمال کر جتنا ہم نے استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ پانی اب آ رہا ہے تو باقی کا پانی کیا ہوگا وہ ضائع ہوتا جائے گا یعنی کہ ویسٹ ہوتا جائے گا تو ہمیں پانی کے نلکے کو جو ہے وہ کم کھولنا چاہیے تاکہ ووٹر کا فلو یعنی کہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں بہت سارے جو پلانٹس ہیں یعنی کہ بہت سارے جو پودے ہیں وہ بھی لگانی چاہیے اب جب ہم پودا لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ بیچ کو زمین میں بوتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین میں بیچ جب ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کے بڑے بڑے درخت بھی بنتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے تاکہ ہمارا جو محول ہے وہ خوشگوار رہے اور محول کو صاف ستھرا اور خوشگوار رکھنے کے لئے جہاں پر پودے لگانا ضروری ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کورا ہے اسے کہاں پر ڈالنا چاہیے اسے کورے دان میں یا پھر ہم کہتے ہیں جو بن موجود ہوتے ہیں ان میں ڈالنا چاہیے جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے اگر کوئی چیز کھائی ہے اور اس کا جو ریپر ہے اسے ایسے ہی یہاں پر پھینک نہیں دیا بلکہ اسے کہاں پر ڈالا اسے بن میں ڈالا اسی طرح سے اگر آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس کی جو بوٹل ہے اسے بھی کیا کرنا چاہیے اسے باہر نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ اسے بھی بن میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بروم جو کہ جھاڑو ہے اس سے پہلے سے وہاں پر اگر کوئی کورا کرکٹ موجود ہے تو اسے وہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے ماحول کو اپنے انوارمنٹ کو صاف رکھ سکتے ہیں ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے آس پاس بہت ساری ٹرافک موجود ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرافک کے کوئی خاص رولز خاص قوانین ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے یعنی یہ بھی ہماری ایک رسپونسیبیلٹی ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرافک رولز کو دیکھیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سگنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سگنل کہاں پر موجود ہوتے ہیں روڈ کے اوپر مختلف جگہوں پر سگنل موجود ہوتے ہیں تو جو اگر سگنل پر ریڈ لائٹ آن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر رک جائیں اور اگر یلو لائٹ آن ہو یعنی کہ پیلی بطی آن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے ویٹ کرنا ہے اور یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب ریڈ ہو جائے اور آپ کو ایک دم رکنا پڑے تو یلو لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہے اور گرین لائٹ کا مطلب ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ریڈ لائٹ آن ہوئی تو گاڑیاں وہاں پر رک جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سفید رنگ کی لائنیں نظر آ رہی ہیں ان لائنوں کو زیبرا کروسنگ کہا جاتا ہے اور اگر ہمیں روڈ کو کروس کرنا ہو ہمیں پیدل روڈ کو ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ان لائنز کے اوپر سے گزر کر جانا چاہیے اگر ہم ان لائنز کے اوپر سے گزر کر نہیں جاتے اور ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ رونگ ہے یہ غلط ہے ہمیں یہ جو سفید لائنیں ہیں ان کے اوپر سے گزر کر ادھر سے ادھر یا ہم کہنے کہ ہمیں اس طرف سے اس طرف آنا ہے تو ہمیں ان لائنز کے اوپر سے گزر کر آنا ہوگا تو یہ کیا ہے یہ بھی ٹرافک رول ہے تو ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرافک رولز کو فالو کریں یعنی کہ ان کے اوپر عمل کریں تو آج ہم نے ڈسکس کیا رسپونسیبیلٹیز آف آگوڈ سٹیزن کے بارے میں